اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیمے کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی جو کے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لئے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ ٹیپیکل جو ہم سادہ کیمہ مناتے ہیں وہ نہیں کھاتے تو یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے کیونکہ گروئنگ جو جلوٹن ہیں ان کے لئے یہ ریسپی بہت اچھی ہے کیمہ بچوں کی نشو نما کے لئے بہت ضروری ہے ان کے جسم میں پروٹین کی مقدار کو پورا کرتا ہے گروتھ اچھی کرتا ہے ان کی نظر کے لئے بہت اچھا ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے لئے کیمہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ نیچرل چیزیں اور اچھی جو چیزیں ہیں وہ دیا کریں اور خالص اور دیسی چیزیں دیں جتنی زیادہ اس طرح کی چیزیں آپ دیں گے اتنے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ گروت اچھی ہوگی تو جی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو تیز بات ایک بادیان کا پھول ایک سے دو انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ دارچینی اور تھوڑا سا زیرہ جو ہے اس کو ہم پہلے آئل میں فرائی کریں گے اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اپنی فراغرنس چھوڑ دے گا تو اس کے بعد ہم ایک چوب کی اوہ پیاز ایک یا دو پیاز جو نارمل سائز کے وہ آپ اس میں ڈالیں اور جیسے ہی پیاز تھوڑے سے ٹرانسلوسنٹ سے ہو جائیں تو اس میں آپ ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ اگر آپ اورگینک چیزیں یوز کریں گے تو وہ زیادہ اچھی ہے بزار سے بنا بنایا جو پیسٹ ملتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پاودر جو ملتا ہے وہ بھی لیکن اگر آپ اورگینک لیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے جو گھر میں ہم خود چھیل کے بناتے ہیں تو فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کیما کیما ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں دھنیا پاودر زیرا پاودر چار سے پانچ جو ہیں وہ لال مرچیں چھوٹی والی جو ہے وہ ڈالی ہیں اور اس میں جائے گا نمک مرچیں آپ اس کے اندر حسب زائقہ کیونکہ ہم بچوں کے لیے بنانے تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ مرچوں کا یوز نہیں کریں گے زیادہ تو ہم نے یہ جو ثابت لال مرچ ڈالی ہے یہی اس کے لئے اناف ہے تو اس کو ہم پکنے کے لیے دو سے تین منٹ آپ اس کو فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم دہی دہی ڈالنے کے بعد دہی جو اپنا پانی چھوڑے گا نا اس کے اندر ہم نے کیما کو جو ہے وہ سوفٹ ہونے دینا ہے اس کا کچھا پان بھی اسی میں ختم کرنا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر کے ڈھکا لگا دیں گے دم پر رکھ دیں گے دم پر رکھنے کے بعد اپنے ہی پانی میں جو دہی کا پانی ہوگا اس میں یہ تھوڑا سا پکے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں پانی کشک ہونے کے بعد اس کی یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور بھون لیں گے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی سبز مرچیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی ہیں اور مزید اس کا ہم کچھا پان ختم کرنے کے لئے اس کو مزید جو ہے وہ بھونتے جائیں گے جب آپ کو لگے کہ اس کے اپنی پیاری سی خوشبو آگئی ہے اور آئل جو ہے وہ کیمے سے علیدہ ہونا سٹارٹ ہوگیا ہے تو اس ٹیج پر آپ پھر اس کے اندر جو ہے وہ فریش کریم جو کہ دودھ کے اوپر ہوتی ہے وہ بھی آپ نکال کے ڈال سکتے ہیں بزار سے جو ملتی ہے وہ بھی میں تو ایسے پریفر کروں گے کہ اگر آپ کے پاس گھر کی کریم ہے تو آپ وہ ڈالیں اگر وہ ویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر یہ کریم جو بزار سے ملتی ہے خلیب کی ہو اولپرز کی ہو تو یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مزید آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں جب اس کی آپ کو اچھی سی لک آجائے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ دھنیاں ڈال کر اور تھوڑا سا پیاز ڈال کر ساف کریں اللہ حافظ